اسلام علیکم ویورز امیدہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل کو کمیت ناظر کے سکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ کو مل سکیں جیتو ویورز اب سلطے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف تو آج کی جونسی ہماری ریسپی ہے وہ چاولوں کے حوالے سے ہے اور آج ہم آپ کو چاول بنانا سکھا رہے ہیں اور یہ چاول کون سے ہیں اور ہماری ریسپی کیا ہے وہ ہے جی ہماری ریسپی مٹر پلاو اب یہ مٹر پلاو کیسے بنیں گے یہ ہم پوچھتے ہیں ماما سے جی ماما اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرے بہن بھائیو امید کرتی ہوں ہمارے صاحب خریہ سے ہوں گے اچھا جی اب بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ حرمانے رہی یہ میں نے پیاز لے لیے تھے دو ٹھیک ہے یہ ایک ٹوری میں نے مٹروں کی لے لی ہے یہ 3 ٹوری میں نے پیچ میں ڈال دیا ہے ہاں جی تو اب یہ گینہ میں اندازے سے ڈالتی ہوں یہ دیکھیں بس بہت ہے یہ میں نے چولے پر رکھ دیتی ہے اتنے میں نے پرونوں میں تو ویورز ہم لوگوں نے جو ہمارے اس کے مٹر پلاو کے پیاز ہیں ان کو ہم لوگوں نے چولے پر رکھ دیا براون ہونے کے لیے تاکہ وہ براون ہو جائے اور یہاں پر ہم آپ کو جس کی مزیبی رسپی ہے اس کو بتا رہے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے چلے ادھر کر دیتے ہیں یہ بھونے ابھی ہم نے اچھا یہ یہ دو چمچ نمکیں چاولوں میں بچے زرانہ میرا مسالے والے چاول پسند کرتے ہیں میں تو سپائسی پسند کرتے ہیں ہم لوگ لائے سے یہ نہ میں نہ دادری مرچے نہ ڈیڑھ چمچ ڈال دی ٹھیک ہے ذرا قرارے سے ہو جائیں گے بچے کھانیں گے مٹتلا تو نہ یہ نہ میں گرم سالہ آدھا چمچ وہ بھی میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے اب میں زیرہ ڈال رہی ہوں ایک چمچ زیرے کا ٹھیک ہے یہ بھی اب یہ پیاد براؤن ہو جائیں گے تو پھر میں اس میں نہ ڈال دوں گے تو ویورز آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم لوگوں نے اس کے اندر نمک شامل کیا ہے دادری ہوئی میرچ ہے تمارٹر ہے ہمارے پہلے کٹے ہوئے اس کے اندر لیس ندر کا پیسٹ ہے اور ہم لوگوں نے زیرہ اور گرم مسالہ اس کے اندر شامل کیا مطلب یہ تمام مسالہ زیادہ جہاں سے ہم لوگوں نے یہاں ٹھوٹر کے اندر ڈال لیئے ہیں ٹھیک ہے ٹھوٹر ہے اور ہمارا جو ادر گلسن کے پیسٹ اس کے اندر ہم لوگوں نے یہاں پر ڈال لیئے ہیں یہاں پر ہمارے مٹر ہے یہ تقریبا ہم لوگوں نے ایک کٹوری مٹر لیئے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا آج کی ریسپی وہ مٹر پلاو کے تو ہم لوگوں نے یہاں پر مٹر بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہم لوگوں نے تمام مسالی ڈال دی چاول ہم لوگوں نے وہاں پر رکھ دیں تو ہم لوگوں نے بھگونا ہے تو اب ہم چلتے ہیں چھولے کی طرف جہاں پر جو ہمارے آج کی ریسپی یعنی کہ جو ہماری مٹر پلاو کی ریسپی ہے اس کے پیال براؤن ہو رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں وہ کیسے براؤن ہو رہے ہیں اور ہم آپ کو مزید دکھائیں گے کہ ہماری مزید دار تھی ریسپی ہے اس طرح بنے گی سب کے لئے آپ کو مرسل رہنا پڑے گا کہ ہی نہیں جانا ہماری بھگونا پورا دیکھنا ہے تو ہم چلتے ہیں جو ہمارے پیال براؤن ہو رہے ہیں جی تو ناظرین آپ لوگ دے سکتے ہیں یہاں پر ہمارے براؤن ہو رہے ہیں ہم یہاں پر ان کو براؤن کر رہے ہیں اور ہم لوگوں نے ان کو نہ تو زیادہ جلانا ہے نہ ہی ان کو ہم نے بھگو وائد رکھنا ہے کیونکہ ہمارے پیال بھگو پر چاپ نکر بھگو کلر بھگو یہاں پر ہم لوگ نے براؤن کلر کرنا ہے اور یہاں پر جب تک ہو رہے ہیں تب تک ہم ویڈ کرتے ہیں ہم آپ کو دبارہ دکھتے ہیں اور آپ لوگ نے کہیں ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھ لیں جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہاں پر جو ہمارے پیاز ہے وہ مکمل یہاں پر ہو چکے ہم لوگ کو لائٹ براؤن ہو گئے ہیں تو اب ریسپی کو شروع کرتے ہیں آج آج یہ ہوگئے ہیں اب نام مسالہ ڈاگ تی بیٹا طول طرح پچھے یہ دیکھیں مسالہ ہم لوگ نے وہ ہی ٹماٹر لیسا نظرک لال میرچ جادری ہوئی نمس گرم سالہ اور زیدہ تھا ہمارا سب ہم لوگ ڈال دی دیکھیں آج 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 تو یہ دیکھیں ہم لوگ یہاں پر بھول بہت زبردست خشبو آرہی آرہی آج سب چیزیں مل بہت زبردست خشبو آرہی کو بھوم بھوم اب لگ آپ مل ریکم مل چند مل مل رسک ہمارا ساڑھا چاوڑوں کا بھونہ جا رہا ہے جسے زیادہ آپ بھونے گے جسے زیادہ آپ بھونے گے جسے زیادہ مزیدار آپ کی چاوڑ بنے گے اب ہم ایک ٹوری مٹروں کی ڈال دیا ہوں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو مٹر لیے سے قریباً ایک ٹوری جو ہم لوگوں نے لیا تھے وہ ہم لوگوں نے ڈال دیا ہے اور اب ہم لوگ اس کو دبارہ بھونیں گے ہم لوگ پانی شاند کریں گے ہم لوگ پانی شاندد ہے پھینو مٹ رکھیں گے پچکتے ہیں مٹھر کے chamber میں خندقیں طور ہم لوگ ہمارا اس کی چاولوں کی ریسپی ہیں جسے ہم لوگوں کو خندق ساڑیں گے جو ہمارے مٹر ہے وہ بھی صدر سے بھونے جائیں اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کو گھلنے کے لئے رکھیں گے فیلہ لبا ہی ہم لوگ اس کو بھون رہے ہیں تو بہت ایزی ہے آپ لوگ مطلب ابھی بھی اس کو لانچ ٹائم میں بنایا ہے یا ڈیر ٹائم میں جب آپ کا دل کریں بہت لائٹ سے ہوتے ہیں چاولتوں تو آپ اس کو مطلب اگر آپ نے کس سالن بیارہ بنایا ہے مطلب چکن کا سالن ہے اس کے ساتھ بھی آپ لوگ اس کو سالن کر سکتے ہیں ویسے اگر آپ نے کھانا چاہنا ہے تو ایسے آپ کھا سکتے ہیں یعنی کہ دہیں کی چٹنی کے ساتھ آپ لوگ اس کو لے سکتے ہیں یا آپ بھی چوائس ہے کہ آپ لوگ اس میں لیتے ہیں اس کو بہت مزیدار سے یہ جو ہمارے سمائسی سے چاول ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں تو بھی ہم لوگ اس کو کھوڑا سا اور بھون رہے ہیں تو تماتر بھی ذرا ہمارے نرم ہو جائیں اور جو ہمارے مٹر ہیں وہ بھی اچھی طرح سے بھونے جائیں تو پھر ہم اس کے بعد اس کے اندر پانی شامل کریں گے اور پھر اس کو گلے کے لیے رکھیں گے تاکہ جو ہمارے مٹر ہیں جو چیز طرح سے گل جائیں سوفٹ ہو جائیں اور پھر اس کے بعد اب ہم لوگوں نے اپنے چاول بھی گو دیں گے چاول ہمارے بھی گوئے بھی ہیں تو ہم لوگوں نے اس کے اندر پانی شامل کر دیا ہے تو ہم لوگوں نے اب اس کو یہاں پر ایک اوبالہ دلا کر دھک کر رکھ دینا ہے تاکہ جو ہمارے یہ مٹر ہیں یہ اچھی طرح سے گل جائیں تو اب ہم اس کو ایک اوبال دلا لیتے ہیں پھر پانچ منٹ گلاتے ہیں مٹروں کو اوبالے کے بعد پھر چاول ڈالیں گے تو ویورز آپ کو بچھتے ہیں کہ مطلب ہم لوگوں نے اس کا مسالہ تھیار کیا ہم لوگوں نے چاول رکھ دی گئے تو جلدی سے ہمارا مطلب چند بینٹوں میں کام ہو گیا اگر آپ کے گھر مہمان آ جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو چاول بنانے اور اگر گھر میں چکر موجود نہیں یعنی مٹر اور آلو گئرہ تو ہوتے ہیں تو آپ یہ ویجیٹیبل رائس بنا لیں اس طرح آپ جھٹ پٹ 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 بنا سکتے ہیں وہاں پر آپ چاول کو بھگو دیں اور یہاں پر آپ اس کا مسالہ تھیار کرنے لگ جائیں تو بہت آسانی آپ لوگ جو چاول ان کو بھنا سکتے ہیں ایسے ہم لوگوں نے ایک گھر چاول بھگو دیں دوسری طرح ہم لوگوں نے اس کا مسالہ بنانا شروع کر دیا یہاں پر آپ نے بالکل آپ لوگوں کے سامنے بنایا ہے اور کوئی اتنا زیادہ ٹائم ٹیکنگ یہ ریسپی نہیں ہے کوئی زیادہ ہمارا ٹائم نہیں لگ رہا بہت ہی کام ٹائم میں بننے والی یہ ریسپی ہے بہت ہی ایزی ہے تو آپ اس کو بنائیں اور اپنے گیس کو بھی کھلائیں اور اگر آپ نے اپنے فیملی کے لئے اگر آپ نے سیڈنلی اس کو کوئی چاول کھانے کیسے کردل کر رہا ہے یہ کچھ بھی ایسا ہے آپ کو چاول بنانے تو آپ بہت جلدی اس کو بنا سکتے ہیں تو کوئی زیادہ ٹائم نہیں لے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ہے جو ہمارا پکنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم لوگ پانچ منٹ بکائیں گے اس کو پانچ منٹ ڈھک کر پکائیں گے اب اس کو ہم لوگوں نے اُبالہ دلا لیا ہے ایک جو ہے اُبالہ ہمارا آ گیا ہے تو اب ہم اس کو پانچ منٹنا پکاتے ہیں پانچ منٹ کے بعد ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں ہاں ہاں دیکھیں پکنے لگے یہ دیکھیں آپ چاول ڈالنے لگے ہم لوگ ہاں 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 ہم لوگ اس کے اندر چاول شامل کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہمارے مٹر ہے وہ گل چکے ہیں تو اب ہم لوگوں نے اس کے اندر چاول شامل کیا ہیں ہاں دیکھیں نا پکنے لگ جائیں گے نا پانی اس خوشک ہو جائے گا پھر اسے دن لگا پہ ہاں ویورز آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے چاول شامل کر دیئیں تو اب ہم لوگ اس کے پانی کے خوشکونے کا ویٹ کریں یہاں پر جب پانی خوشکو جائے گا چاولوں کا تو پھر ہم اس کو دمپر لگائیں گے بہت ہماری آسان سی ریسپی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے مٹر پلاو اور مٹر پلاو کیسے بن رہا ہے یہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ہمارے ویڈیو کو خورا دہنے کہیں کہ کوئی سکپ نہیں کرنا تب ہی آپ سکیں گے کہ یہ جو مزیدار مٹر پلاو ہے بہت سانی کیسے بن سکتا ہے اور ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے سکرائب نہیں کیا تو ہمارے سکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اب ہم اس کے اندر املی شامل کرنے کے لئے جا رہے ہیں تاکہ جو ہمارے چاول تھوڑ سے کھٹے سے بن جائیں جو مزید دبالا ہو جائے تو ہم لوگوں نے تقریباً آٹھ سے دس دانے جو ہیں وہ املی کے لئے ہیں اور وہ اب ہم لوگوں نے اس کے اندر شامل کر دیئیں چاول ہمارے جو ہیں یہاں پر پک رہے ہیں اس کے پانی کے خوشکونے کا ہم لوگ ویڈ کر رہے ہیں پانی خوشکونے کے بعد ہم لوگ اس کے دم پر لگائیں گے تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور دیکھنا ہے کہ جو ہماری ریسپی ہے وہ کیسے تیار ہوگی کیسے فائنل ہوگی تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ہم لوگ نے اس ٹیج پر آکے اس کے در املی شامل کر دیئے ہیں اور پانی کو خوشک کر رہے ہیں ہم لوگ اب دیکھیں پانی خوشک ہو رہا ہے نا اور دیکھیں رنگت کیسی پیاری آئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردہ سب یہ جو ہمارے یہاں بے چاول تیار ہو رہے ہیں پانی ان کا خوشک ہو رہا ہے اور کلر بھی بہت زبردست آگئے ہیں نمک بریج بھی صحیح ہے تو اب اس کے پانی خوشک ہونے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو دمپر لگاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ناظرین ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا زبردست یہاں پہ جو ہمارے چاول پہ لگ رہے ہیں پانی ان کا خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم لوگ اس کو دمپر لگانے کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست بہت ہی پیارے دیکھ لیں اتنا چیز کا لکھا آ رہا ہے دیکھنے میں ہماری پوری ریسپی دیکھا کریں شروع سے لے کے اخیر تک رہے ہیں ریکویسٹ ہے میری ضرور میرے بین بھائی پوری دیکھا کریں اگر آپ لوگوں نے اندر سے ریسپی کو سکرپ کر دیا تو آپ لوگوں کو پتا نہیں چلے گا ہم لوگوں نے کس طرح اس کو بنایا ہے کیا کہ چیزیں اس کے در ہم نے شامل کی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں سٹارٹ ہوئے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو دمپر رکھ دیا اور دس منٹ کے لئے ہیں اور ہم دس منٹ کے بعد آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں جو ہمارے مزیدار سے مٹر پلاو کی ریسپی کیسے تیار ہو رہی ہے جی تو ویورزنا infrast applicantی Withers اب ہم ہمارے چاوال تیار ہو گئے ہیں اب ہم لوگ کہا اس کو دیکھتا ہے اس کو دیکھو ہم analyst Spray metries بے ہم دھ��یو مٹرamer national یہ مطر پلاو کی ریشپی بہت سیمپل تھی اور سب سے بڑی بات یہ بہت جلدی بننے والی ہے آپ کو ویٹ کرنا پڑے اگر آپ لوگوں کا چاول کھانے کا دل کر ہے تو آپ اس کو جلی سے بھنا سکتے ہیں اور باقی بھی ہماری چینل پر چاولوں کی ریشپی موجود ہے ہم لوگ آپ کو پہلے بریانی بھی سکا سکیں اور پلاو بھی تو آپ لوگ ہمارے چینل کو وزر کر سکتے ہیں وہاں بھی انشاءاللہ آپ کو مزید اچھے اچھی ریشپیز ملیں گی اور ایسی مزید اچھی اور انٹرسٹنگ ریشپیز کے لئے ہمارے ساتھ جھوڑے رہیں ہمارے چاکے سکرائب کرنا مد بھولیں ہمیں اپنی فیڈبیک دیں اور نہ صرف فیڈبیک دیں بلکہ ہماری ریشپیز کو ٹرائے بھی کریں اور ان کو بنا کر ٹیسٹ کر کر بتائیں ہمیں کہ آپ کو ہماری ریشپیز کیسے لگ رہیں کیونکہ ماشاءاللہ یہ خوشبو میں کی زبردست ہوتی ہے لیکن خوشبو کو آپ لوگ فیڈبیک نہیں کر سکتے لیکن آپ لوگ بنا کر ہمیں اپنی فیڈبیک دیں اور بتائیں کہ جو ہماری ریشپیز ہوتی ہے جو ہم اپنا سکتے ہیں بلکل جو ہمارے مٹر ہیں وہ بھی کر چکے ہیں اور آج ہم لوگوں میں آپ کو ٹرائی بھی کر کے چکے بھی تباہتی ہوں بہت اچھے دے کی طرح بلکل زبردستے بنے اور خوشبو بھی بہت مزے کی آج سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں انشاءاللہ ان کا ذائقہ بھی بہت اچھو اور ماما نے یہاں بھی ٹیسٹ بھی کر لیا ان کو بھی بہت اچھے لگے یہ نہیں کہ ہم لوگوں نے بنایا اس لئے ہم کہہ رہے ہیں آپ کو یقینا ہم لوگ کیونکہ آپ لوگ کو سکھاتے ہیں ایز ای ٹیچر اور ٹیچر وہ ہی ہے جو صحیح بات کرے اپنے شکریر کو صحیح طرح سے گائیڈ کریں تو کچھ لوگ تو مطروں کی شکین بھی ہوتے ہیں تو آپ لوگ اس کو مطلب اگر سیزہ نہیں ہے تو فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اور بھنا سکتے ہیں آپ لوگ کا جب دل کریں تو ہم لوگ بالکل اگزیکٹ جو ہم لوگ اپنے گھر میں بناتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے ہمیشہ یہی بات کی کہ آپ سب لوگ ہمارے فیملی کی طرح ہمارے میمبر ہیں جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں ان سے کوئی بات دھکی چھپی نہیں رہتی نہ ہی ان سے کوئی مدہ پردے میں رہ کر بات کر سکتا ہے جو بلکل ہم لوگ آپ لوگوں سے صحیح جو ریسپی ہوتی ہے جو ہم لوگ خود گھر میں بناتے ہیں تو وہ ہی ہم آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں کوئی ہم لوگ یہ نہیں کرتے یہ سیکرٹ اکھلے اور آپ لوگ سے شیئر نہ کریں تو بلکل آپ لوگ ویورز ہماری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں بتائیں کہ جو ہماری ریسپی ہے وہ کیسی بنی ہے بہت شاندار مزیدار یہ لگ رہی ہے تو امیدہ آپ ہماری آج کی ریسپی بسند آئے گی اور اب ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں ہمیں دعا میں یاد دکھئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور ویزٹ کریں وہاں پر آپ کو مزید اچھی اچھی ریسپیز ملیں گی اور انشاءاللہ جیسے کہ گرمیوں کا سیزن ہے سمر ہے اور آپ لوگوں کو ہم انشاءاللہ بہت سی شیکس اور جو ڈرنکس ہیں وہ بھی جو ہمارے میچے میں شامل ہے وہ بھی آپ کو بنانا سکھائیں گے ہم لو تو آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویزٹ ضرور کرنا ہے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہیں بھولنا تاکہ آپ کو ہماری ریسپیز کو نوٹیفکیشن جاتے رہیں اور ٹائم لی آپ لوگ ان کو دیکھتے رہیں ویزٹ کرتے رہیں لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں تو ہمیں اگلی ریسپی تک کے لیے اجازت دیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ نئی ریسپی لے کر جو کہ انشاءاللہ بہت مزیدار ہوگی دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے ل موسیقی